وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے دھرا کیا ہے بھلا اہدے کوہن کی داستانوں میں یہ خاموشی کہاں تک قوت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اوہ ہندوستان والو تمہاری داستان تکمین ہوگی داستانوں میں خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کی بتا تیری رضا کیا ہے کیوں گرفت تلسم ہیا مقداری ہے تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شکتے طوفاں بھی ہے مجھے راج سورگ اور موکش نہیں چاہیے میری کیول ایک ہی کامنا ہے کہ دکھ سنتپت پرانیوں کا دکھ دور کر سکوں بھارت کے راجنیتک اتحاس میں چند لوگ ایسے ملتے ہیں جو دیش کے بھوکھے ننگے گریبوں جمینداروں تتھا سودھ خور مہاجنوں دوارہ شوشت کسانوں اور بھرشت نوکرشاہوں دوارہ اتھویڑیت لوگوں کے جیون میں خوشیاں بھرنے کے لیے جیون بھر سنگھرش کرتے رہے ہوں ایسے لوگوں میں چودری چھوٹو رام کا ستھان بہت ہونچا ہے اس مہا پوروش کے اتحاس کا پرتیک پرشت سوابھیمان دیش بھردی، دھارمی کے ایکتہ، بھرشتہ چار ویرودھی چیتنا اور آرثیق پرشن کے آدھار پر بھارت کے راجنیتک سنگھرش کو دشا دینے کے سندیش سے بھرا ہوا ہے لگ بھگ پچیس ورشوں تک چودری چھوٹو رام نے پنجاب کے کرشک شمک برگ کے اتھان کے لیے پنجاب کی راجنیتی میں حلچل مچائے رکھی نے سویم چین کی سانس لی اور نے سہیوگیوں اتھوا بیرودھیوں کو چین کی سانس لینے دی چودری چھوٹو رام، ناکیول پنجاب، اپیتو سارے اتھر بھارت کے شوشت، دلیت ورگ کے اتھارک کے روپ میں پرتشتھت ہو گئے تھے جدھر جاتے، اُدھر ہی مانوں ایک آندولن ساتھ چلتا تھا چودری چھوٹو رام نے شوشت، دلیت، کرشک ورگ کے صدیوں سے سویف ہوئے سوابھیمان کو جگایا ان میں اپنے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے سندھ ہونے کا سامرتھ پیدا کیا اور سفورتی کا منت بھونکا یہ آزادی سے پہلے سن پچیس میں پچیس سے آزاد ہونے تک سن پیتالیس تک کسانوں کا بہت برا حال تھا وہ ساہوکاروں کے مقبوس تھے، ان کی جائداد، زمین بک رہی تھی، نیلام ہو رہی تھی اور وہ بے روزکار ہو رہے تھے ان کی گزر اوقات کے لیے جگہ نہیں تھی تو اس سے متاثر ہو کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی بیچارہ جمیدار ہے اور انہوں نے وہ سب حالات لکھے اسی لیے جب وہ اسیمبلی میں ہے منتخب ہو کے گئے اور منسٹر ہوئے سن چوتیس میں تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ایک ایک پاس کرایا ہے اسیمبلی سے کسانوں کو قرضے سے ریلیف دلانے کے لیے لیکن یہ بھی صرف کافی نہیں تھا تو انہوں نے اس کے دو سال بعد سن چھتیس میں ایک اور ایک پاس کرایا ہے کسانوں کی زمینوں کی حفاظت کہ وہ ان کے پاس سے نکلے نہیں کسان کی جو ساری دولت ہے وہ اس کی زمین ہیں اس کے کھیت ہیں اگر وہی نکل گئے تو وہ کیا کرے تو اس لیے اس کو بچایا اور اس طرح سے انہوں نے ایک تیسرا ایک پاس کرایا سن ہٹاریس میں کہ جو زمینیں موڈ گیج ہیں جو بک چکی ہیں ان کو کسانوں کو کس طرح با بلکہ سب سے بڑا جو ان کا قدم یہ تھا کہ کسانوں کی زمین کوئی غیر کسان نہیں لے سکتا چھوٹو رام جی نے جو آج سے ستر پہ چھتر سال پہلے جو ایک درشن دیا تھا ایک ایک ایڈالوجی دی تھی کسان کو میں مانتا ہوں کہ اس میں ضروری ہے ان کا ہی تھا کہ آج چاہے پنجاب اپنا دیش کا پنجاب ہو چاہے پاکستان کا پنجاب ہو چاہے آج اپنا ہریانہ ہو یہاں فیوڈل سسٹم نام کی چیز نہیں رہی اور کسان اپنی بھومی کا خود مالک ہوا اور اسی لیے آج جہاں تک اتپادن کی بات ہے کرشی اتپاد میں اور اتپادکتہ کی بات ہے لدیانہ میں گیوں کی جو ہیلڈ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے کرنال کے پاس جو جگہ ہے نیلو کھیڑی یا دوسرا اس کے ساتھ وڑا وہ جو علاقہ ہے اس کی پیڈی کی جو ہیلڈ ہے چاول کی جو ہے وہ ہائیسٹ ہے ورلڈ میں اسی طرح جو پاکستان میں جو علاقہ ہے اس میں جتنا اتپادکتہ کا ستر آج ہے وہ دنیا کے دوسرے پرگتی شیل جو دیش ہیں یا وکست جو دیش ہیں ان میں بھی نہیں تو اس اتپادکتہ کو بڑھانے کا شئے ہے اس لئے ہم چھوٹو رام جی کو دیتے ہیں کہ کسان جب تک بھومی کو خود یہ نہ مانے کہ میں اس کا مالک ہوں اور جو بھی میں پیدا کروں گا میری اپنی میری اپنی اچھا سے میں اس کو بیچوں گا اپنے اچھے بھاؤ میں اس کو لینے کی کوشش کروں گا یہ بھاؤنا انہوں نے جو کسان کی بھومی کرزے کے اس سے ساہوکار کے پاس گیروی رکھی ہوئی تھی اس بھومی کو چھوڑانے کا جو لیجسلیشن تھا وہ روس کی کرانتی 1917 میں ہوئی اس کا اس کا درشن جو تھا اس میں چھوٹو رام جی کی بڑی بھاری آس تھا تھی یہی نیکٹمنٹ پنجاب کے اندر لے کے آئے تھے جس سے کہ کرشی میں کرانتی ہوئی تھی اور کسان کو آرثک سوطنطرہ ملی تھی 1932 میں پنجاب کے کسانوں پر کرز کا بوجھ 120 کروڑ روپے تھا موٹی طور پر یہ رقم پنجاب کے ریوینیو سے 23 منا ادھک تھی 1934 میں گھومی کر کا بوجھ 3 کروڑ روپے تھا اور روپے رین کے روپ میں دینے والوں کی سنکھیا 40,000 تھی اندازہ ہے کہ کسانوں پر وارشک بیاج کا بوجھ 30 کروڑ روپے تھا کرز دینے والا برگ کسان پر منمانی کر رہا تھا اور نردئی قانون بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا چودری چھوٹو رام جو وہ ایک یک پرش تھے ان کا جنم جو ہے ایک گریب کسان کے پریوار میں ہوا اور انہوں نے محنت سے پڑھ لکھ کر اپنے سماج میں ستان بنایا اور وہ کسانوں کی اور مجدوروں کی سمجھتے کیونکہ اس سے گزرے تھے اچھی پرکار سے سمجھتے تھے اور راجنیتی میں جب ان کا اودے ہوا پورے کیول پنجاب کے نہیں پورے بھارت ورس کے کسانوں میں انہیں ایک قسم سے جاگرتی جگھانے کا کام کیا اور ان کے حقہ کو کوئی کے لیے شنگرش کیا آج کے اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کی سمتہ یوگیتہ بودھیمانی ساحس اور نشتہ کے کشیتر میں چودری چھوٹو رام سے کی جا سکے لوگوں نے ان کے بارے میں ترہیں ترہیں کی باتیں کہیں انہیں اپنا کسان رہبر مانتے تھے بلکہ مسلم سمودائے کے لوگ انہیں بڑے پیار سے چھوٹو کھاں کھائتے تھے اس سکھ سماج میں پاپوزار تھے ہیسائیوں میں سے کھیتی کرنے والا جو بھی کوئی تھا وہ دین بندو سب چھوٹو رام کو ہی اپنا رہبر مانتے پڑی تھا رامین آمچل میں بسنے والے کسان اور پندرے دین بندو سب چھوٹو رام جی کو اپنے مسیح کے رکھ میں مانتے ہیں پر وہ اس وقت میں بڑا گرب محسوس کرتے ہیں کہ کسان کو صحیح مائم میں کوئی کسان کا رہبر تھا دین بندو سر چھوٹو رام انہوں نے کسان کو ایک خوصلہ دیا وہ اپنے عدیکاروں کی پرتیس وزر ہوا انہوں نے کسان کے لئے بہت عبود نرنے لئے جس سے کسان کو اللہ ملا اس لئے آج ہر کسان کو سب چھوٹو رام یاد آئے ہیں اور اسی لئے چھوٹو رام کی فورتر جنم دیوش کو ہر حصے دیس کے ہر حصے میں کسان پڑے جوز چاہو ساہ سے مناتے ہیں جہاں تک چودوی چھوٹو رام کی زندگی کا سوال ہے ان کے بعد کے حصے سے ہم سب لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں چوبیس نومبر سن 1881 میں سانپلا گڑھی گاؤں کی کسان پریوار میں پیدا ہوئے تھے زلا روح تکے گڑھی گاؤں کو چودری صاحب نے اپنی جن سیواؤں سے مشہور بنا دیا تھا آپ نے اپنی شروعاتی زندگی میں بڑی کسنائیوں اور رکاوٹوں کو ذہلا تھا پرنطو نرنتر محنت یوگتہ اور لگن کے بل پر ہمیشہ ہی جیت پائی تھی اور قانون کی پرکشہ بھی پاس کی تھی حالان کی وقیل کی حیثیت سے آپ نے وقالت آگرہ سے شروع کی تھی لیکن آپ 1912 میں اپنی جن محنت رہوط میں آگئے اور وقالت آرم بھرکی جہاں کے گرامین جنتہ کی آرث ساماج اور راجنیتک ستھی بڑی شوچ نیا تھی آپ شگرہی ستھانی راجنیتی میں دلچسپی لینے لگے اس کے لیے آپ کو جمین دان دینے میں چودھ راج ملبہر ورحر کے رام سنگھ پورا کا عطی مہت پون یوگ دان رہا جسے آپ نے کرتگ ہو کر واپس لوٹا دیا چودھ چھوٹو رام نے سکھ شاہ کے وستیت معاملوں میں بھی بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا چودھ چھوٹو رام نے 1916 میں رہ تک کے کانگریس ادھکش کی ذمہ داری سبھالی جو ایک سراحنی قدم تھا آپ نے زلہ بورڈ میں اتنا پربہوشالی کام کیا جسے آپ نے خوب شہرت پائی اور مشہور آدمی بن گئے سوٹو رام نے محسوس کیا کہ ہندو سان کی اندر کسان ایک گھوی ہے اور چار سب ورگ جکرے ہیں اس کے چارہ طرف گھومتے ہیں اس لیے وہ کسان کو خوشار بنانے کے لیے کسان کی بات کی اس نے اور اپنے راج نیچی میں کسان کو تین ریست دیا اس کے اندر کیونکہ کسان سب مذہوں سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے مذہوں کی بھی ایک تا ہو گئی اور اس کی لیبریس بنا پنجاب جو کہ ان بھی دیتا تھا فوج کو شپائی بھی دیتا تھا چودری چھوٹو رام جب 1923 کی لیجسلیٹیو کانسل میں آئے تو سن 1924 میں منتری بنایا گیا آپ کا کام اتنا اچھا تھا کہ آپ کی اکسہ اور جوش نے آپ کو چاروں اور خیاتی دلائی اور جو لوگ آپ کے نزدیک آئے ان سب کی پرشنسہ کی پاتر آپ بن گئے چودری صاحب کی آواز میں اتنا دم تھا کہ وہ پورے پنجاب میں سنی گئی اور آپ کو زمیداروں کی زبردست سمرتھک کے روپ میں جانا گیا آپ نیا سر فضل حسین کے ساتھ یونیونیسٹ پارٹی کے سہسن ستھاپک بنے اور پرثن صاحب کے روپ میں کام کرتے رہے بعد میں آپ آنونن و اصلی روپ میں تمام سمیے تک کانسل میں پارٹی کے پورے ادھیکاری بن گئے تھے چودری چھوٹو رام میں ایک ایسا شیلت گون تھا یا چریتر کی وشیشتہ تھی کہ آپ نے مسلمانوں کے بہمت والی پارٹی کا نیتر بخوری نبھایا اس سے پہلے کہ آپ سن 1936 میں سر کانسل میں آئے آپ کو کئی بار منتری بنانے کی پیش کر کی گئی وہ مذہب ذات پات سے بہت اوپر تھے وہ علاق یا زبان کی ڈفرنس کو نہیں مانتے دوسری پارٹیوں سے کئی پرکار کے پرلو بھنزی ملتے رہے لیکن آپ نے کہا نہیں مجھے ایسے کسی دل کی نیتا گری تتھا منسٹری کی ضرورت نہیں ہے جو یا تو یونی نیسٹ کے سدھاند پر آدھارت نہ ہو یا اس یوجنہ کے انقول نہ ہو جو آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی سن 1937 میں آپ کی پارٹی کانسل میں بہمت کے ساتھ آئی تھی جس کے نیتا آپ سویم تھے آپ کو اوچیں پدوں پر پہنچنے کا موقع ملا اس سمیں آپ کو وکاس منتری بنایا اور بعد میں ریمینیو منتری ان ستھانوں پر آپ اپنے جیمن کے انتیم کھانوں تک رہے لور تا دلی جاتا لور اپنی پنزاب جیرہ دانی تا جینا دام نتی جی 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 آم تا جی دلی پھڑ لیا مطا رو کھا تیم تا کوئی پہ اور گنیوار بات تا گام کی بو جی آتا دل لیا لی جی گام بایا موٹر کھانا بڑا رہا تھا نو رکھ رکھ دل جی موٹر تھا گام بلیا کی چھے گام گے کوئی دی دل گی رہے سے ایک کوش کھیت تھا گا گا گیا گی لگے گا گام گے بلیا جی شاد دن ہو لیا ڈال گی رہے تے سون پا ہم تے کوئی سو چھے گی دی سے وہ کھا پڑے آتے سو بلیا بیگنے گا دوکھ ہے آگ لی بلیا بیگنے نہرا ہوگی توڑ گا بائی ہا رہے سو بالو ٹرز بائی آج چا ٹھوڑ پچار پھوٹ اور موری چی ٹھوڑ جی رہی بی موری پھر مارے ہمارے موری ٹھوڑ لائے جاتا ہم نے کوئی ایک لائے چوزی چرن سنگھ کوئی ان کی ڈیت سٹے چار پانس سال پہ لگی بات وہ در سمبل میں جن سوا سمبل جت کر رہے تھے اور جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں عورتیں وہاں لیکن وہ سٹیج کی طرف مو کر کے نہیں بیٹھی تھی ان کی پیس تھی سٹیج کی طرف تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آئے ہیں تو کم سے کم میری طرف دیکھو بات تو کسی نے کہا کہ ان کے پاس تن ڈکھنے کے لئے کپڑا نہیں ہے اس لئے انہوں نے مو ادھر کی ہوئے مطلب جس یعنی کسی کم نہیں ہو تم بھی بھگوان نے اگر پرطفی پر اتار ہو تو تمہارے بھی اپنے عدکار ہیں حق ہیں جن کے لئے لڑنا سیکھو عدکاروں کو حاصل کرنا سیکھو اگر دھرتی پتر ہو تو دھرتی کے مالک بن سیکھو یہ سارے بات سیکھو آپ کی بیا خیان دینے کی کلا اتنی پربھاو شاہ لی تھی کہ آپ کو سننے کے لئے لوگ دور دور سے پیدل چل کر آتے تھے آپ گھنٹوں بھاشن دیتے رہتے اور اپنے شوتاؤں کو منطر مقد رکھتے آپ گتشیل وی قطو کے رام نے آپ کے پوجے پتا چودھ سخی رام جی کو لالا نے پنکھا کھیچنے کے لئے کہا تو آپ کو بہت غصہ آیا اور لالا کو پھٹکار تے ہوئے پنکھے کی رسی لالا کے مو فردے ماری اس گھٹنا نے بھالک چھوٹو رام کے جیون کو نیا بور دے دیا تھا تے جس سوی جن کبھی اپمان سہن نہیں کرتے گازی آب ریلوی سٹیشن پر خیاتی پر سی چھا جو رام کا ملنا اور آرخی سہتہ کا آش واسن دینا بھی مانو اکس ملنا دیو تا کا روپ ملنا ہے بعد میں آپ نے بھی اپنی کمائی کا ادھ تم حصہ گریبوں کی پڑھائی میں لگایا اور کرتگ ہو کر سی ٹھے کی اپکار کو جیون بھر مانتے رہے میں ایسا انسان جس نے گریب بچوں کی مدد کری ہو پڑھائی میں ہر کاش کے لڑکوں مدد کی ہو جنہوں نے یہ لوگ شدور کہ کتنے یادیوں کو انہوں نے جاگی لیڈ جاگی دی بھر دی تو مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا بندہ بنوں گا جن کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اصل چیر تم کا ہے یوں تو پھرتے لاکھوں بنوں ممارے مارے میں ان کا بندہ بنوں گا جن کو خدا سے بندوں سے تیار ہوگا آر ٹھک ستھی دی اور گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھ تے ہوئے کالا کانکر کے راجہ رام پال کے ہنوکری ہی تھوڑے سمی میں ہی راجہ رام پال آپ کے کارے سے اتنے پربھاریت ہوئے کہ آپ کو مہت کون ذمہ داریوں کے ساتھ انگریزی اخبار ہندوستان کے سمپادک کا کاری بھی سون لیا لیکن یہ شیطر آپ کے لیے بہت چھوٹا تھا اور آپ آگے ہی بڑھتے رہے چودری بھانی رام گنگانا کی پلیرنانے اور چودری جگلال آدھی کے سہیوگ سے جات اینگلو سنسکرط سکول کی مارچ 1913 میں تھاپنا ہوئی آپ اس کے سچیو بنائے گئے تتھا سکول کا سرنکشن ایو پریوردھن سن 1921 تک کرتے رہے چھوٹو رام وہ شکشہ کے بھی بہت تیسی تھے انہوں نے شکشہ میں بھی لانے میں بہت کارے کیا اس ٹائم جو پچھرا ہوا علاقہ تھا یہ جو آج کاریانہ ہے اس میں انہوں نے شکشہ لانے کے لیے بہت سارے انسیچوٹس میں بہت سارے جو سنسطائیں ہیں انہوں نے بھاری یوگدان رہا جیسے روتک میں جار سنسطہ ہے انہوں نے ہر پریاس کیا کہ شکشہ سماج میں لائی جائے اور اس کا آج کافی لوگوں کو لاب ہوا اور پورے سماج کو لاب ہوا اسی دوران آپ نے اپنے ایک مطر شریع کنہی لال کی سہتہ سے جاٹ گزت کا پرکاشن آرمد کر دیا آپ کے دورا لکھے گئے لیکھ اتنے پربھاوی تھے کہ جلدی ہی جاٹ گزت اخوار پورے پنجاب کی ایک آواز کے روپ میں اُبھا دلیت شوشت ورگ ورگ کسانوں کی آواز کے روپ میں جاٹ گزت نے مہتر پون بھنی کا نکھائی چاوزری چھوٹو رام کہتے تھے اے دہکان اب تک تجھے سبر و سنتوش کا پاٹ پڑھا گیا ہے میں تجھے اے سنتوش کا پاٹ پڑھانا چاہتا ہوں غلط مارک درشکوں نے تجھے خاموشی سکھائی میں تجھے شور و سنگھرش کی سکھا دینا چاہتا ہوں گلام ہمت آ خود پرستم کی بانور خودی بینند خودارا سبر و سنتوش تو پرشارت کا شتو ہے شانتی مرتیو کا دوسرا نام ہے شانتی کا جادو توڑ دے سر سے پیر تک آواز بن جا اپنی آواز اٹھا اپنے اندر ندی کا شور پیدا کر سمدر کا خروش دکھا شیر کی دہار سیکھ اونچی درشتی رکھ میں تجھے پورا راجہ دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے گلامی کی منوبرتی نکال سینک تیرے تیرے انوچیت بھنمرتا انوچیت سہن سیلتا اور بیجا سنتوش کی سکھا نے اُتصا ہی بنا دیا اس لیے اے زمیدار میں کہتا ہوں گلام نہ بن مالک بن بندہ نہ بن سوامی بن خادم نہ بن مخدوم بن مالک بن اونچے آدر اپنے سامنے رکھ یدی تیرے دشتی کا کشتر سنکیرن ہے تو تُو ترقی کیا خاک کرے گا گرگے سرا کی بھاتی خاک نشین نہ بن مرگے ہوا کی بھاتی ہوا میں اڑان لے شانتی کو پرنام کر ودا کر دے تُو نے اونچائی کے آنند سے اپنے دل کا پریچے کرایا ہی نہیں لیکن میں تیرا یہ پریچے کرا کر ہی دم لوں گا تجھے مکتی میں پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا یہی آئین قدرت ہے یہی اطلب فطرت ہے جو ہے راہ عمل پر گام جن محبوب فطرت ہے ارثات پرگرطی کا یہی بیدھان ہے اور یہی پرگرطی کا طریقہ ہے کہ جو پرشارت کرتا ہے وہی پرگرطی کا پیارہ ہوتا ہے اے کسان چوکس ہو کر رہے چوکن بن ہوشیاری سے کام لے یہ دنیا تھگوں کی بستی ہے اور تُو ہر جنہیں تھگا جاتا ہے کوئی تجھے پیر بن کر لوٹ تا ہے کوئی تجھے پروہیت بن کوئی تجھے شاہ بن کر لوٹ تا ہے کوئی بیاج سے اور کوئی آڈھت سے تجھے تھگتا ہے ان سے بچ ہنگاما کر کے شستر لے کر کرم ید میں کود پڑ اور اپنے دشمن کے چھکے چھوڑا دے چود رہے چھوٹو رام کے دل میں غریبوں کے پرتی کتنی ہمدردی تھی اس کا پرمان ایک دنت کتھا سے ملتا ہے ایک نردن ویدوہ کے مال اسواب کی کرکی کے برد مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے سب جج سے انرود کیا کہ فریادی ویدوہ کا ایک بیل تثہ ایک کٹڑی اس کے گجر بسر کے لیے چھوڑ دی جائے نیائی دیس نے اپنی مجبوری جتات ہوئے کہا کہ مجھے قانون ایسا کرنے کی ازازت نہیں دیتا اس لیے میں ایسا کرنے میں اسمرت ہوں اس بات کو سنکر دین بندھو چودری چھوٹو رام کی سمری دن شیل پر گہرہ آدھار پکچا انہوں نے بے حد بھاوک ہو کر اسی سمیں نیائی آلے میں ہی کہا کہ میں ایسے قانون کو بدل کر ہی عدالت میں آؤں گا یوں تو انہوں راج نیتک جیون سن 1923 میں چناؤ جیت کر پرانم ہوا تھا اور 22 ستمبر 1924 سے 26 دسمبر 1926 تک منتری پد پر بھی رہے لیکن سن 1927 سے 1937 تک ویدھائک کے طور پر کاریرت رہے اسی دوران آپ نے نردھن ہیت کے لیے قانون بنوانے کا مسودہ تیار کیا اور جب چودری چھوٹو رام نے دوسری بار منتری پد کے شپت لی تو آپ کو وہ پچھلے دس سالوں کی یاد آئی جو بڑی بیچہنی میں گجارے تھے موقع ملتے ہی گرامیر ویقاس وی مزدوروں کے ادھار کے لیے درجن قانون بنوانے اور سنشو دھن کروائے یہ سب قانون آپ نے دلیت شوشت تثہ کرشی سے جڑے گرامیر سماج کی سہتار بنوانے و لاغو کروائے ساہو کارا پنجی کان ایکٹ پنجاب گرام پنجائد ایکٹ پنجاب ریگولیشن وی اکاؤنٹ ایکٹ کرز مافی ایکٹ اور سمپتی سانان ترن ایکٹ یہ سب قانون چودھ چھوٹو رام کے اکیلے دیماغ کی اپج تھی ان قانونوں سے آوام کو اتنی رہاست ملی کہ پنجاب کی جنتہ نے آپ کو چھوٹا رام کی اپاد ہی دے ڈالی اور سیر آخوں پر بٹھا لیا ساہوکار ان دنوں نردھن وی انفر کسان مزدوروں کا بھیانک آرث شوشن کر رہی تھے اس کی روک تھام ایو نیانترن کے لیے ساہوکار پنجی کرن ایکٹ اس تے بے ایمانی وی دھوکہ دھڑی سے بہی میں من مانی راشی لس کر انگوٹھا لگوانے والے ساہوکاروں پر وجر بات ہوا اس قانون سے نردھن جنتہ کو سود گھوروں کے چنگل سے چھٹکارا ملنے کا مارگ بشست ہوا اس قانون کے تحت پرتیک ساہوکار کو انیوار یا روپ سے پنجی کرن کروا کر لائسنس لینا ضروری تھا کیونکہ ہا پنجی کرت ساہوکار دوارہ عدالت میں کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا تھا مفت واپسی ایکٹ 1938 یہ قانون بھاوی پیڑھے کے پرتی ان کے آدرش سوچ وی آرخی کاریٹرم کا سندیش دیتا تھا کیونکہ تتکالین پرمپرہ کے انسار ساہوکار کسان کو شوشن کے کچکر میں فسائی رکھنے کے لیے رن دیتے سمیں زمین گھروی رکھوا لیتے تھے اور کڑکی کا بھے دکھا کر کسان کی پیدا وار کا ادھکانش بھاگ ہڑپ لیتے تھے بے بے بس کسان اپنی قسمت پر آنسو بھا کر چک چاپ ظلم تہنے کے لیے بات دیکھا جو تو یہ قانون 9 ستمبر 1938 سے پر بھاگ ہو لیکن جو زمین سن 1901 کے بعد کڑکی سے بچے ہوئی تھی مات گروی چلی آ رہی تھی اس قانون کے تحت پچھلے 37 سالوں سے ادھک گروی گیا تھا کھون پسینہ بھا کر کسان دوارہ کیے گئے اتفادن پر ترہ ترہ کے ہتھ کنڈے اپنا کر اسے اچیت مولیوں سے بنچت کر لوٹا جاتا تھا کسان کو ایک روپے کی جہے ساٹھ پیسے ملتے تھے کیونکہ بیبین پرکار کی اناوشک کٹوٹیاں ہی جاتی تھیں جیسے آڈھت ڈلالے ڈلائی رولائی چڑھائی مونیمی پلے چوکڑی رسویا اور کرڑا آدھی کٹوٹیاں ہوتی تھیں اس کے علاوہ ایک سو دو تولے کا سیر مانا جاتا تھا اور اکتالیس سیر کا مند بیبس کسان کو سب انیائے سہن کرنے پڑتے تھے جس کے تحت مارکیٹ کمیٹیوں کی ستھاپنا کی گئی ان سب قانونوں کا جائزہ لینے کے بعد سہج ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پنجاب جے لوگوں نے چودری چھوٹو رام کو کس قدر پیار دیا ہوگا دلی سمیلن دو جون انیس سو بیالیس پورے بھارت میں چودری چھوٹو رام اکیلے کسان میتا ثابت ہوئے جب وائس رائے لارڈ بیول نے گیہوں کا کنٹرول ملے چھے روپے من پی کیا ہم ملن میں ہی چودری صاحب دھاڑے وائس رائے صاحب دس روپے من سے کم گیہوں کا ایک ڈانا بھی نہیں ملے گا کنٹرول ملے گیارہ روپے من کرنا پڑا پورے دیش کے کسان نیتاؤں نے آپ کا حردک دھنے وائد کیا چودری چھوٹو رام دیش کو ہمیشہ اکھنڈ بھارت دیکھنا چاہتے تھے بھار بھار کہتے تھے کہ میں پاکستان نیرمان کی یوجنہ کے نیتان تگیرد ہوں بھارت ایک راستر ہے اس میں پراجین سمیشے ہی ویبین دھرموں اور سمپردائیوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے آئے ہیں آج تک کسی بھی دھرم نے بھارت کی بھارت سوچی تک نہیں پاکستان نیرمان کی ویچار دھارا دھارمی کی بند تا دوارا اتپن سنکیر منوبرتی کی دین کے کارن سوڑڑ بھارت کے لیے گھاتک سدھ ہوگی میں جن نہا کے یہ منصوبے کبھی پورے نہیں ہونے دوں گا پندھیں اگست انیس سو چمالیس کو چودری چھوٹو رام نے مہاتما گاندھی کو شملا سے ایک پتر لکھا پوجی مہاتما جی پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ میں ایک سچا یون نشت ہوں اس لیے سب ہی پرکار کی سامپردائکتہ کا بھی روضی ہوں اس سطحے کو ماننا ہی پڑے گا کہ پاکستان کے نارے نے سادہرن بدھی کے مسلمانوں کی دماغ پر قابو پا لیا ہے ان لوگوں میں یا تو پاکستان کے دوش پرناموں کو سوچنے کی یوگتہ نہیں ہے یا یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے نیتاؤں نے ان کے دماغ میں ہندووں کے گرود زہر بھر دیا ہے راجہ جی کے فارمولے میں آبادی کی عدلہ بدلی کی جو بات کہی ہے وہ نرہ پاگل پن ہے جد دو راست ہیں یہ فارمولا دھرم نرپکشتہ کے بھی ورد ہے ید یہ ایسا ہوا تو یہ بھارت کی سبحہوک شکتی کو کھن بھن کرنے والا ہوگا یہ فارمولا ان کے ہاتھ میں ایسا ہتھیار آ جائے جس کا خامیاجہ آنے والی ہندو پیڑھی کو بھتنا پڑے گا اس فارمولے سے ورطمان راج نیتک گتی رود دور ہونے کی آشہ کرنا ویرت ہے آپ کا بینیت چھوٹو رام آپ کا بینیت چھوٹو رام گاندھی جی نے چودری صاحب کی اس بات کو سوکار بھی کیا چودری چھوٹو رام کے پیتن اس درشتی میں سفل بھی رہے کہ گاندھی جی چودری صاحب کی یہ شبد کہ پاکستان میری لاش پر ہی بنے گا گاندھی جی بھی دوہراتے رہے پاکستان کی ستھاپنا کا فینسلہ ہو جانے پر گاندھی جی نے کہا کہ سرو ناش ہو گیا اسے ہم چودری چھوٹو رام کے نیچاروں کی میٹک نیجے کہہ سکتے ہیں چودری صاحب کی نیند حرام و کھانا پینا چھوٹ گیا ہے جی سے سواستح کی چنطہ بھی نہیں رہی نومبر 1944 جنگ نامک ایک سان پر لگاتار جور گرست چودری صاحب نے کئی گھنٹوں لمبا بھاشن دیا جو پنجاب کے سواستح کے لئے تو ٹھیک تھا لیکن رہبر آجم کے ڈاکٹر کی اجازت کی پروہ نہ کرتے ہوئے آپ نے اُدش کی پورتی کے لئے بڑھتے ہی رہے انہی دنوں آپ نے بھاکھرا باند پریوجنا پر بھی انتیم ہستاکشر کیے آج جو بھاکھرا ڈیم ہمارا بنا ہے یہ ان کی ایک سوچ کا نتیجہ ہے کیوں سمیں انہوں نے سوچا کہ سچائی کے بغیر آگے کرشی کا بھاکھ نہیں ہو سکتا کسان کا بھلا نہیں ہو سکتا اور یہ جو نقشہ انہوں نے اپنے دماغ میں بھاکھران بہم کا سوچا تھا جو بعد میں پندر جوالل نیرو جی نے دیش ازاد ہونے کے بعد اس کا پورا کیا میرے کو اس بات کی خوشی ہے جو وہ پورا ہوا اس میں میرے پتا جی سچائی منطری تھے ان کے کارے کال میں پورا ہوا اور آج اسی بھاکھرہ بیم کے کارن ہی آج پنجاب بھرہی آنا پورے دیش کا اناج بندار بھرتا ہے اور پورے دیش پیٹ پالنے کا کام اس مہا پوروش کی جی من گاتھا جس پرکار اوج مئی ہے اسی پرکار مرتیو گاتھا بھی کم سہ سمئی نہیں ہے آپ اپنے انتیم سمیہ تک کام کرتے رہی لیکن شاید دین بندھو چودری چھوٹو رام اس بات سے انبھیج تھے کہ ہر جی و کی دور ایک ایک ایسی شکتی کے ہاتھ میں ہے جو دیکھتی تو نہیں پر محسوس کی جا سکتی سے نو جنوری انیس سو پینتالیس کو صدا کی بھاتی اُٹھے دین چریا آرم ہوئی لیکن گھردے پیرا اتنی بڑھ گئی تھی کہ دم کھڑنے لگا خبر ملتی ہی پریمیر فجر حیات خان شکتی بھون لاہور پہنجے پراہ تیاغ تے سمیں چودری صاحب نے خان صاحب کو گلے لگایا اور دھیرے سے کہا ہم تو چلتے ہیں بھگوان سب کا بھلا کرے اچکیوں پہ ساتھ چودری صاحب کے پراہ پکھی رو اڑ گئے امر یشت سی آتما بھوتی بہے کو پیاغ کر آنند مہ پربو کی گود میں چلی گئے فجر صاحب کی اشت خود پڑے آپ کا بینیت چھوٹو رام گاندھی جی نے چودری صاحب کی اس بات کو سوکار بھی کیا چودری چھوٹو رام کے پیتن اس درشتی میں سفل بھی رہے کہ گاندھی جی انت تک پاکستان کے بیرو دھی بھی رہے بھلے ہی انہوں نے مجبوری میں اسے مان لیا چودری صاحب کی یہ شبد کہ پاکستان میری لاش پر ہی بنے گا گاندھی جی بھی دوہراتے رہے پاکستان کی ستھاپنا کا فینصلہ ہو جانے پر گاندھی جی نے کہا کہ سرو ناش ہو گیا اسے ہم چودری چھوٹو رام کے بیچاروں کی میتک یہ کہ سکتے ہیں چودری چھوٹو رام کے صحیح یوگیوں کی ایک ایک اثنہ انسار کہ جب سے پاکستان نام کا بوال کھڑا ہوا ہے چودری صاحب کی نیند حرام و کھانا پینا چھوٹ گیا ہے جی سے صاحب نے کئی گھنٹوں لمبا بھاشن دیا جو پنجاب کے سواس्थ کے لئے تو ٹھیک تھا لیکن رہبر آجم کے سواس्थ کے انکون بلکل نہیں تھا لیکن آپ نے ہار تو کسی بھی کار نہیں مانی ڈاکٹر کی ازازت کی پروحان نہ کرتے ہوئے آپ نے ادش کی پورتی کے لئے بڑھتے ہی رہے انہی دنوں آپ نے بھاکرا باند پریوجنا پر بھی انتیم ہستا کشر کی آج جو بھاکرا ڈیم ہمارا بنا ہے یہ ان کی ایک سوچ کا نتیجہ ہے کہ اس سمیں انہوں نے سوچا کہ اس سے چائی کے بغر آگے کرشی کا بھکار نہیں ہو سکتا کسان کا بھلا نہیں ہو سکتا اور یہ جو نقشہ انہوں نے اپنے دماغ میں بھاکرا نیرو جی نے دیش ازاد ہونے کے بعد اس کا پورا کیا میرے کو اس بات کی خوشی ہے جو وہ پورا ہوا اس میں میرے پتا جی سچائی منتری تھے ان کے کار کال میں پورا ہوا جو چودو چھوٹو رام نے سپنا دیکھا تھا وہ پورا ہوا اور آج اس بھاکرا ڈیم کے کارن ہی آج کا پنجاب بھرتا ہے اور پورے دیش کا پیٹ پالنے کا کام کرتا ہے اس مہا پروش کی جیون گاتھا جس پرکار اوج مئی ہے اس پرکار مرتیو گاتھا بھی کم سہ سمئی نہیں ہے آپ اپنے انتین سمی چٹان کی بھاتی درد کھڑے رہے جس سنکلپ کو بھی انہوں نے اٹھایا اس پر وہ ہیمال سدرش اڑے ہی رہے سر چھوٹو رام نے اپنے کو سب سے بڑا دیش بھکت صدق کیا بھارت سوٹنطرتا سنگرام کے پیہات میں ان کا نام سن اکھروں میں لکھا جائے گا ہندوستان ٹائمز نے لکھا دین بندو چوبری چھوٹو رام ایک ایسے نیتا تھے وسط ہے ساری یونیلسٹ پارٹی میں ایسا کوئی نہیں ہے جو ان کا ستھان لے سکے چھوٹو رام واسٹم میں بہت پیارے نیتا تھے اور یہاں تک چھوٹو رام کا ضرور دیتا جب جنہ سے ٹکر ہوئی تو بیگون نہ خود رکھا کہ اب جنہ غلطی پہ سر چھوٹو رام پھر کے اور گزرنے کے بعد یہاں تا ہی رکھا پرتاب نے تو جب سب سے جیدہ ضرورت تھی اس وقت وہ چلے رہے گے ان کے شدانت قائم ہیں ان کا اعتحاف قائم ہے ان کے ملے قائم ہے ان کے شدانت قائم ہے ان پر چلنے کی بات ہے تو ایک سمیہ آئے گا کہ ساری دنیا کو اولا شتا اپنا پڑے گا پھکر کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ کسان بڑھ کو ملے دین بندو سرگیت شترا بندی کو اپنے مسیح کے روح میں مانتے ہیں پر وہ اس وقت میں بڑا گرب محسوس کرتے ہیں کہ کسان کو صحیح مائدوں میں کوئی کسان کا رہ برتھا دین بندو سر چھوٹرا آج کا بھی جو نبیوک ہے وہ ان سے پرینہ لیتا ہے کہ سا دنوں کے ابحاؤ میں بھی اگر صحیح دشا میں سنگھرش کیا جائے تو آپ سب کچھ پرابت کر سکتے ہو یہ چھوٹرا آج کی سب سے بڑی بڑی زید جو دو ہزار نو کا ورش ہے جو وہ کسان اور مزدور کہ اسے ہم یہ ورش منا رہے ہیں کہ یہ کسان کے لیے فیصلے کریں گے کسان کا پروسان رہے کسان خوشحال ہے تو دیش خوشحال ہے یہ بات لے کر ہم ہریان سرکار کسان اور مزدور ورش منانے جاری ایسے یک پروش کبھی کبھی جم ہوتے ہیں انہوں نے دو بات کسان کو کہی اور جو آج بھی وہ اس بات پر لاغو ہے انہوں نے کہا کسان محنت کرتا ہے بہت اچھا کسان محنت کرتا ہے اگر دو بات کسان سیکھ لے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ایک تو انہوں نے کہا اپنا دشمن پہچان لے دوسرا انہوں نے کہا بولنا سیکھ لے تو دو بات جو آج بھی ہم بھی ان کی بات کا انشرن کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں بھئی یہ دو بات آپ سیکھ لیں کسان تو سیکھ لے تو کسان تو محنت رکھتی ہے محنت سے کھاتا ہے اور آج ان کے کسان کے دل اور دماغ میں چودری چھوٹو رام کے صدیو وہ ایمان سمان رہے گا آنے والی پیڈیوں تک ان کو کسان کے دیشی مانا جائے گا ان کو ہمیشہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا اور آج بھی چھوٹو رام کا جہاں بھی نام دیا جاتا ہے ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدابر پیدا چٹان کی بھاٹی درد کھڑے رہے جس سنکل کو بھی انہوں نے اٹھایا اس پر وہ ہمالے سدرش ارے ہی رہے سر چھوٹو رام نے اپنے کو سب سے بڑا دیش بھکت صدقی بھارت کے چوتنطرتا سنگرام کے پیہاس میں انہوں کا نام سون اکش رو میں دکھا جائے گا ہندوستان ٹائمز نے لکھا